السلام علیکم و緘 خواreaming جی ازیس لو اب قیcemos منقی کنم بند ایرو کے ہیے ٹویٹسیون ڈیسا کرنا چاہتے ہو قیسون نمبر ٹویڈی ٹویٹسیون قیسون نمبر ٹویٹسیون جی اس میں دیکھیگا ٹسورینٹس کیا ہے ایک سکیئر مایرس نائن ایک سکیئر مایرس نائن ڈیس ایکولدو زیرور یہ ایک ویشن کیون ہے اور معلوم کیا درنا ہے ہے find the sum and the product of the roots جی find معلوم کریں find the sum and product of roots product of roots یعنی اس equation میں سے ہم نے یعنی یہ معلوم کرنا ہے جی student solution میں دیکھیں solution لکھ رہا ہوں اور ساتھ equation جو given ہے وہ لکھتا ہوں x square minus 9 is equal to 0 جی عزیز طلبہ اس میں سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے ہم x square کے ساتھ جو رقم میں وہ لکھتے ہیں اب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے جہاں کچھ نہیں ہے تو وہاں کیا لکھیں گے a is equal to 1 so اگلا ہمارا کام کیا ہوتا ہے x کے ساتھ جو رقم میں وہ لکھتے ہیں اب x کے ساتھ تو کچھ ہے نہیں اس کا مطلب ہے جب x نہیں ہے تو b is equal to b is equal to 0 b is equal to یہ اہم پوائنٹ ہے اسی کے لئے یہ سوال دیا جاتا ہے کہ b کی ویلیو نہیں ہے جب نہیں ہے تو کیا کریں گے 0 لکھیں گے اوکے اور آخری رقم جو ہے وہ تو c ہوتی ہے تو c is equal to minus 9 اکثر بچے کیا کرتے ہیں اس کو b لکھ لیتے ہیں c کو پتہ ہی نہیں کیا لکھتے ہیں تو x کے ساتھ جو رقم ہے وہ b ہے اور جو آخری رقم ہے وہ c ہے اوکے so some of the roots we have formula we know that g we know that some of the roots s is equal to minus b over a minus b over a s is equal to minus b b کی جگہ ویلیو پڑھ کریں 0 over a کی جگہ ویلیو 1 یاد رکھیں جب بھی 0 اوپر ہو اور نیچے کوئی رقم ہو تو جواب 0 ہی آتا ہے اور minus میں 0 ہوتی نہیں ہے بس 0 0 ہی ہوتی ہے معنیس ہو یا plus ہو اس کے فرق نہیں بڑھتا تو sum of root is equal to 0 یعنی یہ ہمارے پاس آنسر ہے ایک بات ادھر ہی لگے ہاتھوں آپ جائے بھی سمجھتے جائیں اگر 0 نیچے آجاتا پھر کیا کرتے ہیں اگر یوں ہوتا یعنی یوں ہوتا s is equal to minus 1 by 0 تو so یاد رکھو جب بھی نیچے 0 آئے گا تو جواب کیا آئے گا infinity جب نیچے 0 آئے گا تو infinity اوپر 0 ہوگا تو 0 اوکے so یہ ہمارے پاس جنہیں sum of roots نکل گیا اور اس کے ساتھ ہم we know that product of root نکال لیتے ہیں we know that as we know that ہمارے پاس فارمولہ ہے product of root p is equal to c over a c over a p is equal to c کی جگہ value minus 9 over a کی جگہ value 1 جی ایک ہی 1 ہے تو minus 9 کو 1 پہ divide کریں گے تو جواب کیا آئے گا p is equal to minus 9 تو یہاں ہمارے پاس یہ product of roots ہے یعنی minus 9 یہ answer ہے اور ادھر ہمارے پاس answer جائے وہ 0 ہے please write down thank you so much